سعودی عربیہ میں جو واقع پیش آیا اس کی بیش مر وہ جو ہاتھ میں سے ایک وجہ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے السلام علیکم سب سے پہلے تو سعودی عربیہ میں پیش آنے والے مدینہ منورہ میں واقعی کی شدید الفاظ میں مضامت کرتا ہوں بطور انسان، بطور مسلمان، بطور پاکستانی اس کی وجہ کہ جتنے بھی محضب ملک ہیں محضب لوگ جہاں پہ رہتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے ہی مسلمان بائی کی وہ چاہے جیسا کیسا بھی ہو ایسی مقدس جگہ کی اوپر جہاں پہ لوگ نصیبوں سے پہنچتے ہیں عبادت کرنے کے لئے جاتے ہیں کبھی بھی کسی کی اس طرح کی توہین نہیں کرتے وہاں پہ گالم گلوچ نہیں ہوتی وہاں پہ انچی آوازیں نہیں لگائی جاتی وہاں پہ اس طرح سے بغدر نہیں مجھتی اور میں نے جب دیکھا کل بھی میں نے اس کی اوپر بات کی تھی مجھے یہی لگا کہ پاکستانی جو ہماری لیڈرشپ تھی جو بھی سیاسی جماعت تھی پی ٹی آئی اس نے بھی بگاڑ پیدا کیا اخلاقیات کو مارنے میں اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی نون لیک پیپلز پارٹی کو میں قدرے اس میں بہتر سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کو اور بہتر سمجھتا ہوں چونکہ انہوں نے کم از کم لوگوں کے تربیہ تھوڑی سی جو تھی وہ اچھی کیور میں چھوڑ تھے آج یہی لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی یعنی کہ پی ڈی ایم کی تمام لوگوں کو پی ٹی آئی کے کورکن جو ہیں وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں کل ایک ایسا وقت پہ آ سکتا ہے جب یہی لوگ عمران حان کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے انہیں ایک چھوٹی سی چنگاری چاہیے وہ یہ ہے کہ آج اگر کوئی کہہ دے نا عمران حان نے کوئی توہینے رسالت کی ہے یہی اس کے عمران حان کے سپورٹر اسی شخص کو اٹھا کے سمندر کی کسی گیری کھائی میں جا کے پھینک آئیں کیوں ہمارے لوگوں کی شوٹ میمری ہے ہم جلدی استعمال ہو جاتے ہیں ہم ایموشنل لوگ ہیں ہم جلدی رییکٹ کرتے ہیں ڈائیورشن کے اوپر جلدی لگ جاتے ہیں یہ چیزیں کسی کے ساتھ تاون تلق بنیاد بنا کے کچھ کرنے کے لیے بھول جاتے ہیں کہ ہم میں کس حد تک اس چیز کے اوپر بات کرنی چاہیے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اس چیز کو کتنا وقت دینا چاہیے پوری دنیا کی مثال لے لی جائے بھارت کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا سیاست کے اندر جو دلچسپی ہم نے دکھائی وہ کیوں دکھائی ملک اور قوم کی فکر نہیں ہے انا پرستی ہے زد ہے تحسب ہے عزم ہے بڑے کم لوگ ہیں جو اچھے کو اچھا اور بڑے کو بڑا کہتے ہیں آج ایک وقت تھا جس وجہ سے لوگ عمران حان کو سپورٹ کرنے کیوں اس نے ری ایکٹ کیا امریکہ کے سامنے جھکنے کی بات نہیں کی ان کے سامنے کھڑا ہونے کی بات کی تو قوم ان کے ساتھ کری ہوگی یہ ایک اچھا element ہے مگر جتنی 24 سیمن سیاست ہمارے ہاں ہوتی ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں جتنا وقت ان چیزوں کے اوپر دیتے ہیں جتنا وقت وہ کسی اور چیز کو نہیں دیتے ہوں گے بجاہ اس کے کہ ہم اسلامی ہسٹری پڑھ لیں ہم دنیا کی ہسٹری کے بارے میں جان سکیں پاکستان کے بارے میں جان سکیں ہم کرنٹ ٹیشو پولٹکس کو لے کے پورا دن جس محفل میں بیٹھ جائیں چاہے کھانے لانچ دینر کے اوپر یہ ہی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں واپس آ جاتے ہیں مدینہ منورہ کا جو باقیہ پیش آیا جو جو شخص اس طرح کے وقیات کی بھی سیاست کو وجہ بنا کے اس کی حمایت کرتا ہے میرے خیال سے دور حاضر کی جہلیت میں سے جہل ہونے کی ایک بڑی مثال میں دوں گا کسی کے اوپر تنقید کرنی ہو تو اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ جنوار کے جسم کے اوپر انسان کا مو لگا دیں اور آپ انسانوں کو جنواروں سے تشبیح دیں آپ اشرف المخلوقات کو اس طرح سے بیزت کریں آپ بادت کے اصول کے لیے جانے والے خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ نقصان کا باعث بنیں آپ ایک مسلمان ہوتے ہوگے اللہ کے گھر میں جا کے وہاں بھی لوگوں کے ساتھ ایسا بیہیوی اپنائیں یہ بالکل کسی صورت چیزیں ٹھیک نہیں ہیں یہ غلط ریت قائم ہو چکی ہے پاکستان کے لیے خطرناک چیز ہے نجوانوں کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہاں بے کب اور کیا بات کرنی ہے اور اپنے سیاسی محالفین کے ساتھ نفرت نہیں کرنی اس حد تک نہیں جانا کہ ہم ان کو جان سے مار دیں گے ہم ان کو گالم گلوچ کریں اتنا ایموشنل بھی نہیں ہونا ہر چیز کے ایک حد ہے ہر چیز کی کچھ حدود اور کیوں دیں یہ جتنا کچھ ہوا دو لوگ اس میں قصور بار ہیں ایک تمام سیاسی پارٹیوں کے رینوار جن کو ہم لیڈرشپ کہتے ہیں دوسرا ہمارے مذہبی سکولر جن کی وجہ سے شعور نہیں ہے جن کی وجہ سے اگائی نہیں ہے اور ہمارے سیاسدان اس لیے بھی کہ ہماری قوم پڑی لکھی نہیں ہے ان کو کوئی سمجھ نہیں کب کیا بات کرنی ہے اور کس حد تک محالفت کرنی ہے الفاظ کس طرح کی استعمال کرنے ہم عمران حان سے پیار محبت اور عشق کر بیٹھے اسی طرح سے نون لیگ پیپلز پارٹی بھی اپنی لیڈرشپ سے پیار اور محبت اور عشق کرتے ہیں یہ لڑائی جب ٹکراو میں بدلی تو اس کے بعد سعودی عربیہ جیسے باکیار جنم لیتے ہیں اور قاسم سوری کے ساتھ کیا ہوا یہ تمام لوگوں کی لیڈرشپ کے ساتھ جب ایسے ہونا شروع ہو جائے گا آپ عوام کی بیسیت عوام قدر اور قیمت مر جائے گی آپ کی سیاسی رنماؤں کی حیمیت کم ہو جائے گی تو لہٰذا اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہے سوائے نقصان کیا آپ اپنا فیڈبیک زور دیجئے کہ جو واقعہ پیش ہے اس کی اوپر آپ کیا سوچتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گرگ گندہ ابرار قریشی کے ساتھ